موسیقی السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں جناب کب سے جو ہے میں ویٹ کر رہی ہوں ابھی تو ہم باہر سے ہو کے آئے ہیں تو کچھ عبداللہ حد کی وجہ سے اور کچھ ہمارے آپ کو پتا ہے باہر جو بچے کھیل رہے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے اتنا شور کر رہے ہیں وہ آپ کو سٹارٹ میں ہی اندازہ ہو گیا ہوگا تو میں نے جو ہے روم کا دروازہ بند کیا ہے کہ شاید تھوڑا سکون ہو جائے تو جناب یہ کل رات سے جو ہے میں نے بلک سٹارٹ کیا تھا تو رات کو جو ہے ہم بلک باہر گئے تھے تو ویسے ہی بس بریانی لے لی میں نے سوچا رات کو جو ہے جاگنا ہے میں نے تو عبداللہ حد کیونکہ نو بجے تقریباً سو کے اٹھا تھا اس ٹائم جو ہے میں نے کھانا وغیرہ کھا لیا تھا اور جو ہے سالن فنیش ہو چکا تھا تو پھر میں نے کہا کہ میں نے بریانی لے لیتی ہوں بس ہاف لے لیتے ہوں میں اور عبداللہ حد تھوڑی بہت رات کے ٹائم کھا لیں گے تو بس یہ میں نے بریانی لے لی تھی اور ساتھ جو ہے میڈیکل سٹور سے جو ہے وائپس لینے تھے عبداللہ حد کی وہ وائپس لے لیے تھے اور عبداللہ حد جو ہے نا بس آج کل باہر جاتا ہے تو اس کو ہوتا ہے کہ بس مجھے چھوڑ دو اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے گودھ میں بھی نہیں آرہا تھا اور اتنی مشکل سے اس کو اس کے بابا سنبھالتے ہیں باہر جا کے اس کو ہوتا ہے کہ مجھے بس روڈ پہ چھوڑ دو آپ تو بس کسی طرح سے میں آزاد پھر لوں لیکن ظاہر ہے روڈ پہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں تو جناب گھر آکے میں نے بریانی نکال لی میں نے سوچا کہ پیاری سی پلیٹ میں بریانی نکالتے ہیں تو ایک پیاری سی پکچر لے لیں گے اس وجہ سے میں نے اس پلیٹ میں نکال لی لیکن مجھے اس بات کا اندازہ ہوا ہے کہ جو پلیٹ ہے نا تھوڑی اونچی اونچی سی ہے یعنی گہری پلیٹ نہیں ہے یہ فلیٹ پلیٹ ہے تو اس میں جو ہے نا اس ٹائپ کی چیز فیسے نہیں کھائی جا سکتی ہے کیونکہ وہ گرنے کا زیادہ اچھا ہے کہ جلدی گر جائے گی اور جو ہے بچے کے ساتھ تو ویسے بھی یہ یوز نہیں کر سکتی تو اس کے لیے جو ہے نا یہ سنیکس پلیٹ ہی ہے اور اس کو سنیکس کے لیے ہی یوز کیا جائے تو بہتر ہوگا ڈرائی چیزیں جو ہوتی ہیں کہ بھئی کوئی پرابلم نہیں اور دہی وغیرہ بھی جو ہے وہ ڈالنا ٹھیک نہیں ہے وہ دو منٹ لگنے اور گر جانے کیچپ تو تھوڑا ٹائم لیتی ہے نا ہارڈ ہوتی ہے تھوڑی سی تو یہ بلیٹ جو ہے وہ اچھی ہے لیکن اس کے لیے اچھی نہیں ہے اور اس کے بعد جناب میں نے سوچا کہ چلیں جلدی سے مزیدار سی آج کافی بناتے ہیں میرا کافی دنوں سے موڈ ہو رہا تھا کافی بنانے کا لیکن کافی انسٹنٹ پینے کا موڈ نہیں تھا صحیح والی کافی بنانے کا دل کر رہا تھا میں فرسٹ ٹائم بنا رہی تھی یہ کافی میں نے پہلے کبھی نہیں بنائی ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ میں نے کتی ساری کافی ڈال دی اور اتنا سارے جو ہے میں نے پانی بھی زیادہ ہی مجھ سے ڈال گیا اس سے مجھے پانی کا اندازہ تھا کہ تھوڑا ڈال لیا لیکن پھر بھی مجھ سے غلطی سے بس زیادہ ڈال گیا اس سے یہ ہوا کہ میری کافی کی اوریجنل لک نہیں نکل سکی لیکن پھر بھی بہت محنت کے بعد بہت کوشش کے بعد پہلے میں نے ویسکر سے کیا چمت سے کیا اور اینڈ پہ جو ہے میں نے اس کو جس سے ہم انڈا بیٹ کرتے ہیں اس سے پھر میں نے کافی کو اچھی طرح سے بیٹ کیا اور تقریباً پندرہ بیس منٹ مجھے یہ آرام سے لگ گئے تھے میں نے کیا پھر میں نے اس کے بابا کو دے دیا دیس منٹ انہوں نے کیا پھر پانچ منٹ میں نے کیا اور پھر جا کے کہیں کافی کی تھوڑی بہت شکل لکھ لی تھی یہاں پہ جو ہے تقریباً ہماری کافی جو ہے فلافی فلافی سی ہو چکی تھی اور یہاں ہی مجھے اندازہ ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا میں نے اتنی ساری کافی ڈال دیا ہے یہ کون پیے گا اتنی ساری تو مطلب یہ دو کپ سے بھی زیادہ کی تھی یعنی مجھے ذہن میں نہیں تھا کہ ڈبل ہو جائے گی یہ کافی تو یہ تو تین چار کپ بن جائیں گے اور میں نے صرف دو کپ بنانے ہیں تو پھر خیر میں نے کہا کہ چلیں اب تو ہو گیا مجھ سے نیکس ٹائم میں خیال کروں گی تو ابھی فی الحال بنا لیتے ہیں تو میں نے زیادہ ساری کافی بڑے کپ میں تو ایسی دو چمل ڈال لے تھے اور چھوٹے میں بھی میں نے سپون ڈال دیا تھا اور دودھ گرم کر کے تو اس کے اندر جی دودھ ڈالا اور مزیدار سی کافی جو ہے وہ ہماری ریڈی ہو گئی اور یہ کافی پینے کے بعد جو ہے اتنا ہیوی ہیوی فیل ہونے لگیا تھا ایسا لگ رہا تھا اندر تو جیسے آگ ہی لگ گئی ہے اتنی گرم کافی اور شاید ابھی یہ موسم بہت زیادہ تھنڈا نہیں ہوا تو ابھی اس موسم کے لیے کافی نہیں ہے ابھی تو ہم نے زیادہ زیادہ ہی جلدی پی لیا بس دل کر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ چلیں بنا لیتے ہیں کوئی بات نہیں ہم نے کونسا روز روز پینی ہے تو یہ ایک دن بندہ پی لیتا ہے تو اس کو جو ہے وہ ڈالنے کے بعد تھوڑا خوبصورت بنانے کے لیے میں نے اس کے اوپر جو ہے نا یہ تھوڑی سی ڈیکوریشن کر دی تھی اپنی طرف سے ایس اور ایم لکھ دیا تھا میں نے کہا یہ ایم والا جو ہے ہسپنٹ کا اور ایس والا سادیا کا تو بس یہ جو ہے وہ تھوڑی سی میری ڈیکوریشن تھی اور جناب عبداللہ جو ہے یہاں بے بستیاں گھر رہے اپنے بابا کے ساتھ اور یہ جو ہے نا یہاں پہ میں نے اس کو بولا تھا کہ آؤ میں آپ کا پیمپر چینج کرتے ہوں تو یہ میرے ساتھ ڈرامے پازیاں کر رہا تھا کہ میں چھپ گیا ہوں اب آپ ڈھونڈو مجھے تو میں پیمپر نہیں چینج کروا ہوں گا اس طرح سے آج کل کے کام جو ہے نا اس کے کچھ اس ٹائپ کیوں گئے یہ چھپ جاتا ہے جا کے بیٹھ کے نیچے کہ جیسے میں تو چھپ گیا ہوں میں اب نظر نہیں آوں گا تو بھے اس کو بلا رہی تھی اور یہ مجھے جو ہے وہ مسلسل تنگ کر رہے ہیں تو بس اب یہ جو ہے نا بڑا ہوتا جا رہا ہے اس کے شرارتیں بھی اب چینج ہوتی جا رہی ہیں اور کام بھی جو ہے اس کے بدلتے جا رہے ہیں بڑو والے کام ہوتے جا رہے ہیں اب اس کے تو ماشاءاللہ سے یہ سب کچھ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے اور جناب جو ہے وہ روٹین پھر ہماری کچھ ویسی ہی جاتی جا رہی ہے پیچھے کی بیچھے یعنی رات جو ہے وہ زیادہ تر ہم جاگ رہے ہیں اور دن کا زیادہ حصہ جو ہے وہ سوتے ہوئے گزر جاتا ہے تو سبزی والے اس ٹائم تک جو ہے نا وہ سارے ہو ہو کے چلے جاتے ہیں تو پھر جب میں اٹھی تھی تو پھر میں نے نا پانڈا باٹ سے چیزیں مانگوالی تھی کچھ ہمارے مسالے جو ہے وہ فنش ہوئے ہوئے تھے رات کو ہم نے سوچا تو لے لیتے ہیں لیکن بس رات کو بھی جو ہے نا عبدالحاد کی وجہ سے ہم جلدی سے گھر آگئے تھے تو اب جو ہے نا ہی میں نے پانڈا مٹ سے یہ سپائسز مانگوالی تھی اور یہ پالک ایک کلو میں نے مانگوالی تھی علو پڑے ہوئے تھے باقی سب چیزیں میں پڑی ہوئی تھی گھر پہ تو یہ جو ہے نا میں نے کہا سبزی جلدی سے میں بنا لیتی اپنے ہزبنٹ کے آنے سے پہلے پہلے کیونکہ وہ سبوں کے گھہے میں اور ابھی تک گھر نہیں آئے تھے اور وہ تقریباً سات بجے جو ہے وہ گھر آئیں گے تو میں نے کہا ان سے پہلے جانا میں کھانا بنا لیتی اور سب کچھ ریڈی کر لیتی ہوں یہ ہے جی لسن پاوڈر منگوالی ہے میں نے اور ساتھ جو ہے نا ایک میں نے یہ ادھرک پاوڈر کا بھی پیکٹ مانگوالیا تھا میں نے کہا کچھ جو ہے چکن میری نیشن بغیرہ کرنی ہوتی ہے تو بندہ یہ جلدی سے جانا لسن پاوڈر کا پاوڈر یوز کرتا ہے اور جو ہے لسن پاوڈر کی جانا اپنی ایک خوشبو بہت پیاری سی ہوتی ہے تو وہ کبھی کبھی جو ہے بندہ پیسٹ کے ساتھ بھی تھوڑا بہت یوز کر لیتا اور کبھی پیسٹ نہیں ہوتا تو بندہ وہ یوز کر لیتا چاٹ مسالہ بھی فینش ہوا ہوا تھا چاٹ مسالہ بھی میں نے مانگوالیا چھوٹے چھوٹے پیکٹس ہی میں نے مانگوالیا ہوں کہ بہت زیادہ تو یہ سپائسز یوز نہیں ہوتے چاٹ مسالہ بھی کسی میرینیشن میں یا کسی چیز کے ساتھ کھانے میں یوز ہو جاتا ہے اثر وائز یہ مسالے بہت کم کم یوز ہونے والی ہوتے ہیں زیادہ تر نمک میں چھل دی زیرہ دھنیا یہ سب یوز ہوتا ہے تو وہ چیزیں جو ہے وہ زیادہ زیادہ میں دے لیتی ہوں اور یہاں پہ سب چیزیں بھی میں نے کٹ لیتی ہوں مجھے کھانا بنا لینے تو بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا اور ایسا ہی ہوا کہ ابھی میں نے کھانا سٹارٹ کیا اور اس کے بابا جو ہے وہ گھر آ گئے لیکن انہوں نے تھوڑا بہت کچھ کھایا ہوا تھا تو اس لئے ان کا تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ گزر گیا تھا اور پھر میں نے فٹا فٹ سے کھانا بنا لیا تو علو پالک آپ کو پتہ جلدی سے بن جاتی ہے اتنا کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا علو پالک بنانے میں تو اس لئے کوئی اتنا ایشو نہیں ہوا یہاں بھی جناب جو ہے مسالہ میں نے ریڈی کر لیا تھا اور اس کے اندر جو ہے یہ علو ڈال دی ہیں علو کو دو سے چار منٹ کے لیے بھونیں گے اور اس کے بعد جو ہے بس اس میں پالک ڈالیں گے اور اس کو کور کر کے رکھ دیں گے اور میری پالک اتنی ساری تھی نا کہ یہ کڑائی جو ہے نا وہ فل اوپر تک بھر گئی تھی اور بس میں نے اس کو بلکل بھی چھیڑا نہیں تھا اس کو میں نے کور کر کے نا رکھ دیا تھا اور تھوڑی دیر بعد پانچ سے دس منٹ بار جب میں نے اس کو کھول کے تو مکس کر لیا تھا اور تب اتنی زرہ سی پالک رہ گئی تھی ایسے لگ رہا تھا جیسے پالک ہے یہ نہیں یالو یالو ہیں تو بس تھوڑا سا ٹائم گزارنے کے لیے میں نے یہ تھوڑے سا سنیکس فرائی کر لیا تھا اپنے لئے عبدالحاد تو کھاتا نہیں ہے تو میں نے سوچا اس کا موڈ ہوگا تو وہ کھا لے گا اور جناب آپ کو بتا ہے کہ پالک میں میں ملائی لازمی ڈالتی ہوں میرے بس فریش ملائی نہیں تھی تو میں نے فریزر میں سے نکال کے تھوڑی سی ڈال دیتی لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی مزیدار سا ٹیسٹ پالک کے اندر آتا ہے تو یہ آپ ڈالا کریں لازمی ڈالا کریں اگر آپ کے پاس یہ بھی نہ ہو کریم پڑی ہو تو آپ کریم ڈال لیں اس سے اور بھی زیادہ مزے کائے گا ٹیسٹ لیکن یہ ہے کہ پالک میں بہت مزیگی لگتی ہے ملائی اور جی یہ دیکھیں جی میرے ہاتھ کو کیا ہو گیا یہ میرے سارے ہاتھ پہ جو ہے نا الفی گر گئی اور پورے ہاتھ پہ اوپر جو ہے نا اس طرح سے لائن پڑ گئی اور عجیب سے ایسے بلیک بلیک سے جیسے جل جاتا ہے نا اس ٹائپ کا ہو گیا تو جلدی سے یہ بھی ٹھیک ہو جائے اور اس کے بعد جناب ہم جلے بھی ہم لے آئے تھے کل بھی ہم نے لینے سے لیکن نہیں لے سکتے آج ہم بس پھر یہ ہی والی لے آئے یہ ہی کھا لیتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو آج کا ولوگ پسند آیا ہوگا تو اسے لائک ضرور کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے بیل آئیکن بھی پریس کرنا ہے تھا کہ آپ کو جلدی سے میری ویڈیو ساری مل جائے کریں تو انشاءاللہ کل ملیں گے اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا